آپ سن رہے ہیں ریڈیو سیڈی نائنٹی ون پائنٹ ون ایف ایم پر بھارک کی امر کہانیاں بھارک کی امر کہانیاں بھارک کی امر کہانیاں پنج مطلب پانچ اور آب مطلب پانی پنجاب کا نام وہاں پر بہتی پانچ ندیاں جھیلم، راوی، چناب، بیاس اور ستھلش کے نام پر رکھا گیا ہے جب ہم پنجاب کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں وہاں کا جوشیلہ سنگیت، بھنگڑا اور سرسوں کے لہلاہاتے کھیت بیساکھی کے میلے، لوڑی اور کروہ چوتھ جیسے تہوار یاد آتے ہیں جب ہم سکھوں کی بہادری کی پرمپرہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یاد آتا ہے ایک نام مہاراجہ رنجیت سنگھ جی مہاراجہ رنجیت سنگھ کا جنم سترہ سو اسی میں پنجاب کے گجران والا میں ہوا تھا پتر ہونے کی خوشی میں بہت 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 آئی ہووے راجپین جی آپ کبھی پر جائی جی وہاں ہے گرو کی میر سے کننا سوڑا اور ہٹا گٹا پتر ہے دیکھے تو گرو جی کیا نام رکھتے ہیں سردار مان سنگھ اور راجکور کی پتر کا نام بودھ سنگھ ہوگا آہو بودھ سنگھ دیکھا راج تیرا پتر کیسے ہاتھ پیر چلا رہا ہے لگتا ہے یہ بھی اپنے پتا کی طرح ایک فوجی ہی بنے گا ہاں اس کے پتا جب جنگ سے واپس آئیں گے اور اسے دیکھیں گے تو خوشی سے پھولیں نہیں سمائیں گے اور واقعی وہی ہوا بودھ سنگھ کے پتا مہان سنگھ گجران والا ریاست کی سکھ سینہ کے سینہ پتی تھے پنجاب کے چٹھا علاقے کے ریاستدار پیر محمد سے جنگ جیت کر جب وہ گھر لوٹے تو اپنی اولاد کو دیکھ کر ان کی خوشی کا تھکانہ نہیں رہا اوہ راج آج ہمیں رب نے دہری خوشی دی ہے ایک لڑائی جتنے کی اور دو جی ہمیں پتر بخشنے کی جانتے ہو جی گرو جی نے ہمارے پتر کا نام کیا رکھا ہے بودھ سنگھ اینا سونا نام ہے نا ہاں راج مگر آج ہم جنگ جیت کر آئے ہیں نا تو ہم اس کا نام رنجیت سنگھ رکھیں گے یہ نام بھی چنگا ہے جی کچھ وقت بیتا رنجیت سنگھ جی کو بچپن سے ہی کشتی اور تیراکی کا شوق تھا بابی باب کمال ہے یہ کمال کا پہنچ رہا تھا اور رنجیت سنگھ جیت گیا اور رنجیت سنگھ جیت گیا رنجیت جیت گیا رنجیت کشتی تو تُو جیت گیا چلو مان لیا لیکن اگر تُو اتنا ہی بہادر ہے نا تو ذرا چناب ندی کو پار کر کے دکھا ارے کیا بول رہا ہے جانتا نہیں بارش اور بار کے کارن ندی کتنے تیزی سے بہ رہی ہے اس میں تو کوئی بھی ڈوب جائے گا اسی لئے تو بول رہا ہوں اب پتا چلے گا کتنا بہادر ہے تمہارا رنجیت کیا سوچ رہا ہے رنجیت در گیا کیا نہیں میں ندی پار کرانگا رنجیت اس کے بہکاوے میں مطا چاند کو خطرہ ہو سکتا ہے بھائی مجھے پورا پروسہ ہے میں ندی پار کار لوں گا رنجیت سمبھال کیوں ہو ہے یہ تو گیا یہ ندی پار نہیں کر پائے گا تو رنجیت کو نہیں جانتا جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے لگی شر لگی دیکھ دیکھ کتنی تیزی سے تیر رہا ہے رنجیت تو شر تھار جائے گا شابہ سے اور رنجیت جت گیا ایسے تھے رنجیت سنگ جی کے بہادری کے کارنامے لیکن قدرت کے آگے ہر انسان کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے رنجیت سنگ جی چھوٹی عمر میں ایک بڑی بیماری کا شکار ہو گئے بیت جی کی ہویا میرے پتھر کو پین جی رنجیت کو چیچک کی بیماری ہو گئی ہے آئیو رب وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا بیت جی رب رکھا سب ٹھیک ہوگا مگر پین جی مجھے ڈر ہے ہم اس کی بائیں آنکھ نہیں بچا پائیں گے جی کی رنجیت سنگ جی نے چیچک کی بیماری کو تو ہرا دیا مگر اپنی بائیں آنکھ ہمیشہ کے لیے کھو دی اس کے باوجود بھی ان کی فوجی شکشہ جاری رہی دس گیارہ سال کی چھوٹی سی عمر میں رنجیت سنگ جی کو اپنی پہلی لڑائی لڑنے کا موقع ملا پتہ رنجیت تمہارے پتا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں اور خبر آئے ہے کہ ان کے ایک باغی زناپتی نے ہماری ریاست کا ایک حصہ اپنے قبضے میں کر لیا ہے میں ہوں نا بی جی میں اس باغی نال مقابلہ کر کے اپنی ریاست واپس لے لوں گا پر ابھی تو تو بہت چھوٹا ہے پتہ تو کیسے لڑے گا تو فکرہ نہ کر تیرا پتہ ہار نہیں مانے گا جی اندھار ہے پتہ رب تیری خیر کرے پتہ یہ لے تیرے پتا جی کی دلوار باغی زناپتی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئے سردار خبر ملی ہے کہ سردار مہان سنگھ کا بیٹا رنجی سنگھ اپنی سینہ کے ساتھ قلعے کی طرف پڑھ رہا ہے اوے کل کا بچہ ہم سے لڑے گا اوے ہم اسے ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ دوبارہ کس نے لڑنے کے لائک نہیں رہے گا لیکن سردار وہ بھلے ہی صرف دس سال کا ہو لیکن وہ کوئی ممولی لڑکا نہیں ہے اس کی بادری کے کارنامے ہم نے بہت سنے اوے بکواس بند کرو کیا تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ نہیں اگر ہم ایک بچے سے ڈر جائیں گے تو پنجاب پر حکومت کیسے کریں گے جنگ کی تیاریاں کرو اور اپنی فوج کو قلعے پر تینات کر دو سمجھا گی جی سردار توڑ دو قلعے کی دیوار رنجید سنگھ کی فوج تو تاراشا ہی ہوتی جاری ہے اوے کان تمہارا رنجید سنگھ ہے کہیں نظر نہیں آرہا لگتا ہے بیچارہ بچہ میدان چھوڑ کر پا گیا سب ہی حیران تھے کہ آخر رنجید سنگھ جی کہاں غائب ہو گئے آگے کیا ہوا وہ آپ سن سکیں گے ایک چھوٹے سے انترال کے بعد میں آپ کا دوست رضا مراد بس یوں گیا اور یوں واپس آیا تب تک آپ سنتے رہیے ریڈیو سیڈی نائنٹی ون پوائنٹ ون ایف ایم پر اور بھارت کی امار کہانیاں اب تک آپ نے سنا سردار رنجید سنگھ کا جنم سترہ سو اسی میں پنجاب کے گجران والا میں ہوا تھا ان کے پتا مہان سنگھ فوج کے سنہ پتی تھے رنجید سنگھ کے جیون میں پہلی چونوتی تب آئی جب پنجاب کے ایک باقی سنہ پتی نے رنجید سنگھ کے پتا مہان سنگھ کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان کی ایک ریاست پر قبضہ جمع دیا دس گیارہ سال کے رنجید سنگھ کو اپنی پہلی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہونا پڑا اب آگے رنجید سنگھ لگتا ہے میدان چھوڑ کے ہی پاکیا ہے سردار بچہ ہے ڈر کے پاکیا ہوگا سردار پیچھے دیکھئے رنجید سنگھ نے ہم پر حملہ کر دیا ہے جو بولے سونی ہال سچ سریعہ کال ہلا بول رنجید سنگھ کو دیکھ کر کون کہے گا کہ وہ ایک بچہ ہے ہاں ہاں دیکھو کتنے بہادوری سے لڑ رہا ہے سپاہیوں توپوں سے کلے کے دروازے کو توڑ دو آگے بڑھو اور ایک گھماسان یوت کے بعد رنجید سنگھ نے قلعے پر اپنا قبضہ واپس جمع لیا اور باغی سینہ پتی نے رنجید سنگھ کے سامنے گھٹنے دیکھ دی میں تمہارا گنے گاروں بیٹا رنجید سنگھ میں نے گدداری کی قلعے پر ناجائز قبضہ جمعیا مجھے معاف کر دو تم نے کیا سوچا تھا سردار مہان سنگھ کی سینہ اتنی کمزور ہے میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک بچہ وہ مجھے جنگ میں ہرا دے گا دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے یہ جنگ کا پہلا نیم ہے آپ بھول گئے گرفتار کر لو اس باغی کو چھوڑ دو چھڑ دو رنجید سنگھ اپنی زندگی کی پہلی جنگ جیت کر اپنی ریاست لوٹ رہے تھے وہ یہ خوشکبری اپنی ماں اور پتا مہان سنگھ کو سنانا چاہتے تھے لیکن بی جی پتا جی محل میں اتنی خاموشی کیوں ہے دیوان جی بی جی کہاں ہے پتا جی ٹھیک تو ہے نا رنجید پتر بہت بری خبر ہے پتر ہمارے سردار مہان سنگھ جی اب اس دنیا میں نہیں رہے یہ سب کیسے ہوا بی جی پتا جی تیرے پتا جی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے دن رات بہے گرو سے پرارتھنا کرتے تھے کہ بس تو ٹھیکٹا گھر لوٹا پتا جی کی دعاوں کا ہی پھل ہے بی جی میں صحیح سلامت واپس آ گیا پر پر میں اپنی جیت کی کچھ قبری انہیں نہیں دے سکا نا پتر دل چھوٹا نہ کر ان کو پورا بھروسہ تھا کہ ان کا بیٹا شیر ہے وہ کبھی ہار کر نہیں لوٹے گا اپنے پتا کے گزر جانے کے بعد رنجید سنگھ نے گجران والا ریاست کی باگ دور سنبھال لی لیکن ان کی مشکلیں کم نہیں ہوئیں رنجید سنگھ پر کئی بار جان لیوا حملے ہوئے لیکن کہتے ہیں نا جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی دھیرے دھیرے ریاست پر رنجید سنگھ کی پکڑ مضبوط ہوتی چلی گئی پندرہ سال کی عمر میں رنجید سنگھ کی شادی پڑوس کے شکتی شالی سکھ شطریے کنہیا پریوار کی بیٹی سے کر دی گئی اب دولہ دولہن ایک دوسرے کو ورمالہ پینائیں وقت تیزی سے بیٹ رہا تھا اب رنجید سنگھ بڑے ہو گئے تھے رنجید سنگھ کی ساتھ صداکور کنہیا گھرانے کی ایک بہتی شکتی شالی اور قابل مہیلہ تھی رنجید سنگھ ایک بہدر فوجی ضرور تھے مگر انہیں راج پاٹ چلانے کا زیادہ تجربہ نہیں تھا لہٰذا اس ماملے میں انہیں اپنی ساتھ صداکور سے کافی باتیں سیکھنے کو ملی بی جی آپ نے یاد کیا ہاں رنجید سنگھ آؤ پتر آج مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے بولو بی جی توڑا حکم سراخ ہوتے تم تو جانتے ہی ہو کی ہمارا پنجاب الگ الگ ریاستوں میں بٹا ہوا ہے آئے دن یہ ریاستدار آپس میں لڑتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے پنجاب کمزور ہو رہا ہے اور اس کا فائدہ ویدیشی دشمن اٹھا سکتے ہیں پنجاب کو اب مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اسے ایک کرنے کی ضرورت ہے نہیں تو ہمارے ملک پر کوئی اور قبضہ کر لے گا آپ کہنا کیا چاہتے ہو یہی کہ پنجاب کو اب ایک ایسے راجہ کی ضرورت ہے جو پورے پنجاب پر حکومت کرے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کام تمہیں کرنا چاہیے میں اپنے پنجاب کی خوشحالی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اس سے پہلے کہ رنجید سنگھ پنجاب کو ایک کرنے کے اپنے اس ارادے پر عمل کرتے انہیں ایک نئی چنوٹی کا سامنا کرنا پڑا آگے کیا ہوا وہ آپ سن سکیں گے چھوٹے سے انترال کے بعد میں آپ کا دوست رضا مراد حاضر ہوتا ہوں تب تک آپ سنتے رہیے ریڈیو سیڈی نائنٹی ون پوائنٹ ون ایف ایم پر بھارت کی امار کہانیا بھارت کی امار کہانیا اٹھارویں صدی میں پنجاب کے گجران والا میں رنجید سنگھ کا جنم ہوا ان کے پتا وہاں فوج میں سینہ پتی تھے رنجید سنگھ چھوٹی عمر میں چھے چک کے روک کا شکار ہوئے اور اس میں انہوں نے اپنی ایک آنکھ کھو دی اس کے باوجود رنجید سنگھ نے سینک شکشہ تلوار بازی اور گھڑ سواری میں مہارت حاصل کر لی پچی عمر میں ہی رنجید سنگھ کو جنگ کے میدان میں کوتنا پڑا اور انہوں نے ایک باغی سے اپنے قلعے کو واپس حاصل کر لیا اس پیچ رنجید سنگھ کے پتا کا دہان دھو گیا پندرہ ورش کی عمر میں رنجید سنگھ کی شادی ہو گئی ان کی ساس صداکور راجیے کے کامکاج اور راج نیتی میں بہت قابل تھی رنجید سنگھ بڑے ہو گئے تھے وہ چاہتی تھیں کہ ان کا دماد پورے پنجاب پر راج کرے لیکن اس سے پہلے کہ رنجید سنگھ پنجاب کو ایک سوتھ میں باندھ پاتے ایک بری خبر آئی اب آگے افغان کے شاسک شاہ زمن نے پنجاب پر حملہ بول دیا جاواز سپاہیوں افغانی فوج کا خوف سارے آشیاں میں پھیلا ہوا ہے ہمارا ایک ایک سپاہی دشمنوں کے دس دس سپاہیوں پر بھاری ہے انشاءاللہ جلدی ہم پنجاب پر اپنی فتحے حاصل کر لیں گے بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو غستہ کی معاف علی جا لیکن سنا ہے پنجاب کی سینہ بھی بہت بہادر اور جعباز ہے ہاں اور ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ سردار مہان سنگھ کے گزرنے کے بعد پنجاب کی کمان سمحن لے والا کوئی نہیں ہے یہی موقع ہے پنجاب پر قبضہ جمانے کا جی حضور لیکن سردار مہان سنگھ کے بیٹے رنجید سنگھ نے بھی تہلکہ مچا رکھا ہے دلیری اس کے خون میں ہے ارے وہ کچھ نہیں کر پائے گا ہم سے اگر ٹکرائے گا تو خاک میں مل جائے گا بیچارہ سنا ہے کچھ سال پہلے ہی اس کی شادی ہوئی ہے اسے جنگ کے لیے کہاں فرصت ہوگی سردار حملے کی تیاری کرو جوہ کمالی جا اگر شاہ زمن حملہ کرنے کی تیاری میں تھے تو رنجید سنگھ بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھے شاہ زمن اس بات سے انجان تھے کہ سردار مہان سنگھ کے بیٹے رنجید سنگھ نے پنجاب سنہ کی باگڈور بخوبی سنبھالی ہے رنجید پتر لگتا ہے اس افغانی شاہ زمن کو اپنے اوپر کچھ زیادہ ہی کمانڈ ہو گیا ہے نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے ہاں بیجی پرا فکر نہ کرو وہ جلدی ہی جان جائے گا کہ پنجاب پہ حملہ بول کے اس نے کتنی بڑی بھول کی ہے ہاں پتر تمہارے لیے بھی یہ بہت ہی اچھا موقع ہے شاہ زمن سے مقابلہ کر کے جیتو گے تو پنجاب کے باقی ریاستداروں میں بھی تمہارے نام کا خوف پھیل جائے گا تم اپنے پتاجی کی تلبار اپنے پاس رکھنا واہ گرو کی کرپا سے فتح تمہاری ہی ہوگی ہم ہار نہیں مانیں گے بیجی اور پھر بیانک جنگ شروع ہوگی واہ گرو جی دا کھالچا واہ گرو جی دی فتح جاملہ سوڑہ 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 جیسا شاہ زمن نے سوچا تھا ٹھیک اس کا اُلٹا ہوا دیکھتے ہی دیکھتے افغانی فوج میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی پورے پنجاب میں رنجی سنگھ کی بہادری اور ڈلیری کے چرچے ہونے لگے لوگوں کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہا لکھ لکھ شکر ہے بھائی گرو دا ہمارے پنجاب کو ایک بادرور جماد نیتا ملی گیا اے آپ دیکھنا ہمارے پنجاب پر کوئی بری نظر ڈالنے سے پہلے دس بار سوچے گا ہاں بھائی پر کیا اس بات کو پنجاب کے باقی ریاستدار مانیں گے ارے کیوں نہیں مانیں گے اوہ میں نے سنا ہے آج ہی لہاور کا ایک بڑا پرتی نتی منڈل رنجی سنگھ جی سے ملنے آیا ہے اچھا جی مہراجہ رنجی سنگھ کی جے آئیے آئیے جی آیا نو ہماری ریاست میں آپ کا سواگت ہے جی جناب بہت بہت شکریہ رنجی سنگھ جی دراصل ہم لوگ لاہور کی عوام کی طرف سے آئے ہیں ہاں ہاں بتائیے ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں کیا پیغام لے کے آئے ہو آپ جی لاہور کی عوام چاہتی ہے اب لاہور پر آپ کا ہی راج ہو آپ کو لاہور کا پورا سہی یوگ ملے گا یہ وہ دور تھا جب لاہور پنجاب کی راج دھانی ہوا کرتی تھی اور لاہور پر تین سرداروں کا راج تھا لیکن ان سرداروں کا زیادہ تر وقت عیاشی اور شراب خوری میں گزرتا تھا اس بات سے جنتا بہت دکھی اور پریشان تھی تو کیا رنجیس سنگھ نے لاہور کی عوام کی بات کا مان رکھا آگے کیا ہوا آپ کو ضرور بتائے گا آپ کا دوست رضا مراد لیکن ایک چھوٹے سے انترال کے بعد آپ سنتے رہیے ریڈیو سیڈی نائنٹی ون پوائنٹ ون ایف ایم پر بھارت کی امار کہانیاں اب تک آپ نے سنا رنجیس سنگھ کا جنم پنجاب کے گجران والا میں ہوا تھا ان کے پتا مہان سنگھ فوج کے سینہ پتی تھے کشتی اور تراکی کے شوقین رنجیس سنگھ کو بچپن میں چیچک روک ہوا جس میں ان کی ایک آنکھ چلی گئی رنجیس سنگھ کے جیون میں پہلی چنوٹی تب آئی جب پنجاب کے ایک باغی سینہ پتی نے رنجیس سنگھ کے پتا مہان سنگھ کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر انہی کی ایک ریاست پر قبضہ جمع لیا دس گیارہ سال کے رنجیس سنگھ کو اپنی پہلی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہونا پڑا اس دوران رنجیس سنگھ کے پتا کا دہانت ہو گیا اور پھر پندرہ سال کی عمر میں رنجیس سنگھ کی شادی ہو گئی وقت پیتا رنجیس سنگھ بڑے ہو گئے اور ان کا راج نیتک دب دبا بھی پڑھا ادھر پنجاب کی راجدھانی لاہور سے ایک پرتی نیتی منڈل رنجیس سنگھ جی سے ملنے آیا لاہور کی عوام چاہتی تھی کہ لاہور پر رنجیس سنگھ جیسے قابل راجہ کا راج ہو کیونکہ لاہور کے سردار ایاشی اور شراب خوری میں کھوئی رہتے تھے اب آگے لاہور کی عوام اپنے سرداروں کی ان حرکتوں سے بے حد پریشان تھی یہاں ہم لوگ دن رات محنت کرتے ہیں اور سردار ہماری خون پسینے کی کمائی شراب اور ناج گانے میں اڑا دیتا ہے لانت ہے صحیح کہا پر سنا ہے ہمارے کچھ سیانے ناغریقوں نے رنجیس سنگھ سے بات کی ہے اور ان سے ونطی کی ہے کہ وہ ہمارے زمینداروں کو ہٹا کر لاہور کو اپنے قبضے میں کر لیں اگر ایسا ہو جائے تو سمجھو لاہور کی اچھے دن آ ہی جائیں گے اور پھر لاہور کی عوام کے انوروت پر رنجیس سنگھ نے لاہور پر اپنی حکومت جمالی سب سے پہلے انہوں نے وہاں کی مشہور اور مبارک بادشاہی مزید میں جا کر سجدہ کیا رنجیس سنگھ جی ایک سکھ ہے پر ان کے دل میں دوسرے مذہب کے لیے کتنا پیار اور عزت ہے ہاں سچ کہہ رہے ہو بھائی شاید اسی لیے رنجیس سنگھ کی سینہ میں سبھی مذہب کے لوگ شامل ہو رہے ہیں اب رنجیس سنگھ کی لوگ پریتہ بڑھتی جا رہی تھی ان کا اگلا پڑاؤ تھا جمعو جمعو کے علاوہ کئی ریاستوں پر قبضہ کرنے کے بعد بارہ اپریل بیساکھی کے دن رنجیس سنگھ کو پنجاب کے مہاراجہ کے خطاب سے نواتا گیا مہاراجہ رنجیس سنگھ کی جا مہاراجہ رنجیس سنگھ کی جا مہاراجہ ان کے راجے میں ہر دہوار مل جل کر منایا جاتا تھا اور ہر سمیں رونک لگی رہتی تھی آپ سب کو دھپاولی کی بہت بہت بتائی بتائی ہو مہاراجہ رنجیس سنگھ کی جا اید مبارک ہو میرے پائی اید مبارک ہو آپ کو بھی اید مبارک ہو جناب چلو پائیو کھیر بکھوا دو آج بیسا کھی ہے آج ہم سب امر سر کے سوڑ مندر میں سنان کریں گے یہی نہیں ان کے ودیش منتری فقیر ازہر الدین تھے جو مسلمان تھے اور ان کے آرثک منتری کا نام تھا دینانات جو ایک کشمیری پنڈت تھے رنجید سنگھ کی سنہ کے سب سے بہادر اور چہیت سنہ پتی کا نام تھا ہری سنگھ نلوہ جنہوں نے پنجاب کی سرکشہ اور مہاراجہ رنجید سنگھ کے لیے کئی یدھ لڑے بہادری، دھرم نرپیکشتہ اور کشل راج کے کارن ویدیشوں میں بھی مہاراجہ رنجید سنگھ کا بہت سممان تھا یور ایکسلنسی یہ شاکس ہندوستان کا ایک نایہ یودہ اور کابل راج نیٹہ ہے اس کا نام ہے مہاراجہ رنجید سنگھ ساب اسے لائن آف پنجاب کے نام سے جانتے ہیں شیرے پنجاب ہیں وہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر وہ انگریزوں کی خلافت کریں تو ہماری پوٹگال کی سرکار ان کی ضرور مدد کرے گی بہت عرصے سے انگریزوں کی پنجاب پر اپنا قبضہ جمانے کی خواہش تھی پر مہاراجہ رنجید سنگھ کے نام سے وہ لوگ بھی بہت تہشت کھاتے تھے ایسے کھاسے چالے گا کب تھک ہم مہاراجہ رنجید سنگھ سے ڈر تے رہیں گے ہمیں ان کے ساتھ لڑنا چاہیے نہیں ایسے کرنا بے وکوف یہ ہوگی مہاراجہ رنجید سنگھ بہت پاور فل اور پاپیلر ہے ہمیں اس کے ساتھ شانتی سمجھوٹا کر لینا چاہیے اور پیر اس کے مرنے کا انتظار کرنا چاہیے اس کے علاوہ اور کوئی چاہوہ نہیں ہے لیکن کیا وہ شانتی سمجھوٹے کے لیے تیار ہوں گے ہمم کوشش تو کرنا پڑے گا دیکھئے یہ کام ہو جانا مانگتا ہائے مہاراجہ رنجید سنگھ جی نے انگریزوں کے ساتھ شانتی سمجھوٹا تو کر لیا پر انہیں انگریزوں کے ارادے ٹھیک نہیں لگے اس لیے احتیاطاً انہوں نے اپنی فوج کا آدھو نکی کرن کیا تاکہ ضرورت پڑھنے پر وہ انگریزی فوج کا سامنا کر سکے مہاراج جی آپ نے مجھے بلایا ہاں کہیے کیا حکم ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری فوج کے آدھو نکی کرن کا کام کیسا چل رہا ہے مہاراج جی آپ کے آدیش کے مطابق ہماری فوج میں سینہ کا ایک نیا آنگ تیار ہو گیا ہے مضبوط توپچی سینہ کا بھی گھٹھن ہو چکا ہے جس میں آدھو نک توپوں اور نئی بندوقوں کا بھی بندوبست کر لیا گیا ہے گھڑ سوا سینیکوں کی سنخیہ دگنی کر دی گئی ہے اے شاباش ہماری سینہ کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دشمن ہمارے نام سے تھر تھر کاپے ایسا ہی ہوگا مہاراج جی آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ پنجاب کے باہر سے بھی لوگ ہماری سینہ میں شامل ہونے یہاں آ رہے ہیں ان میں گھرکھا جاتی کے لوگ سب سے آگے ہیں یہ ان کا پیار ہے ہم ان سب کے شکر گزار ہیں سب کو شامل کیا جائے وقت کے ساتھ بدلنا اور انوکھی دور اندیشی مہاراجہ رنجی سنگ جی کی شخصیت کو الگ پہچان دیتی ہے ان کے راجکال کی سب سے بڑی اپلبدھی تھی دنیا بھر میں مشہور ہندوستان کی شان کوہ نور ہیرہ کوہ نور دنیا کا سب سے نایاب اور سب سے بڑا ہیرہ جو مغل بادشاہوں کے سنگھا سن پر جڑا گیا تھا ناظر شاہ نے دلی پر حملے کے دوران اس کوہ نور ہیرے کو لوٹ لیا تھا اور پھر کشمیر پر قبضہ کرنے کے بعد یہ ہیرہ شاہ شدان نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو سانپ دیا مہاراج رنجیت سنگھ جی کائنات کا یہ کرشمہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرہ کوہ نور آج سے یہ آپ کا ہوا شکریہ شاہ شجان اب یہ کوہ نور پنجاب کی حفاظت میں رہے گا ستائیس جون اٹھارہ سو انتالیس کے دن پنجاب کے اس شیر پتر شیر دل یودھا نے اپنی آخری سانس لی لیکن اس مہان شخص کو اتحاس کبھی نہیں پھولے گا جب جب پنجاب کا نام لیا جائے گا ہمیں شیر پنجاب مہاراجہ رنجیت سنگھ ضرور یاد آئیں گے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اب آپ اپنے دوست رضا مراد کو دیجئے اجازت اگلے ہفتے پھر ملیں گے اتحاس کے گلیارے میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ نمسکار خدا حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اور سنتے رہنا ریڈیو سیڈی نائنٹی ون پوائنٹ ون ایف ایم پر بھارت کی امر کہانیاں مجھے اپنی دعاوں میں مجھے اپنی دعاوں میں